نحمدہو نسلی علی رسول کریم پارہ نمبر تئیس اس پارے کے آغاز میں اسی بندہ مومن کا ذکر ہے جس نے جھٹلانے والوں کو کہا تھا کہ تم نبیوں کی اتباع کرو ان لوگوں نے اس کے بعد کو نہ مانا حتیٰ کہ شہید کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو جنت میں داخل فرمایا جنت میں پہنچ کر وہ یہ کہتا ہے کہ اے کاش یہ لوگ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل فرما لیا پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت و جلالت کی نشانیا اور نظام شمسی و قمری کو بیان فرمایا اور قیامت کے دن جی اٹھنے کا بیان فرمایا اور فرمایا کہ مجرموں کو قیامت کے دن مؤمنین سے علاق کر دیا جائے گا اور مجرموں کے موہ پر مور لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف سلطانی گواہ بن کر اللہ کی عدالت میں گواہ ہی دیں گے اور فرمایا کہ جن کو ہم طویل عمر دیتے ہیں انہیں بعد میں ابتدائی حالت کے طرف لوٹاتے ہیں کیا تمہیں اقل نہیں فرمایا میرے محبوب ان کو فارس سے فرما دیجئے وہی رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا فیہ کن تو وہ ہو جاتی ہے سورہ صافات ہے اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی صف بستہ جماعتوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا شیطانِ لعین کا عالمِ بالا کی طرف پہلے داخلہ تھا اب داخلہ بند ہے اور فرمایا کہ جب یہ لعین عالمِ بالا کا رخ کرتا ہے تو اس پر آگ کے انگاریں برسائے جاتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بلگزیدہ بندوں پر آخرت میں عطا کرتا نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جہنمیوں کی غزہ تھور زقوم کا درخت ہوگا اور انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اس سورہ مبارکہ میں صاحب کا انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ہیں اور اللہ نے ان پر سلام بیجا ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمعیل علیہ السلام کا قربانی والا واقعہ بھی ہے اور اس سورہ کے اختتام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد اور فرمایا کہ سلام ہو تمام رسولوں پر تمام طریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں یہ سورہ سواد ہے لفظ سواد سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی قسم کہا کر فرماتا ہے کہ یہ کفار تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے اور گفار کے تعجب کو بیان کیا اسی سورہ مبارکہ میں حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے حالات و واقعات اور حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ حالات اور مسائب پر صبر اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اطاع فرمائے اس کا ذکر ہے اور اسی سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی ہے سورہ زمر زمر یعنی کئی گروہ کئی جماعتیں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا اثبات فرمایا اور مشرقین کے شبہات کا ازالہ فرمایا اور قرآن پاک کی جلالت و عظمت اور مومنین کی صفات کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے اور فرمایا آخر میں کہ یہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے اس میں کسی قسم کی کجی نہیں کوئی ٹیڑا پن نہیں اسے پڑھیں تاکہ تقویٰ اختیار کریں اللہ رب العزت قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو��는 سمجھنے ترجمہ سمجھنے بدا ��고 ل películ کی موسیقی